بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کا میسیج انتہائی افسوسناک واقعہ جو مری میں پیش آیا دو دن پہلے اور میں اس پہ یہ موقع دینا چاہتا ہوں کہ انفورچنٹلی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کس قسم کے ہم حکمران ہیں کہ ایک اسسسٹن سب انسپیکٹر وہاں پر جو بھسا ہوا تھا بہت سارے لوگ تھے اے ایس آئی پنجاب پولیس کا وہ رابطہ کرتے ہیں ایک صاحبی سے کہ پلیز ہماری ہیلپ کی جائے ہم مری میں بھسے ہوئے ہم مرنے جا رہے ہیں پوری فیملی کے ساتھ اور اس میں کیجویلٹی ہوتی ہے پچیس سے تیس لوگوں کے درمیان ابھی تک وہ کمرانوں کو انفورم کیا جاتا ہے لیکن ہم انٹیریرین منسٹر الگ بیان دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے اور ہم نے یہ کیا عثمان بوزدار صاحب چیپ منسٹر پنجاب کہاں سو رہے ہیں سنو کلیرنگ ڈپارٹمنٹ کہاں ہے ریسکیو کہاں ہے ہائیوے پولیس کہاں ہیں ہم یہ میسیج اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ خدا رہا ایک انسان کی قتل پوری انسانیت کی قتل ہے ایک اے ایس آئی اپنی فیملی کے ساتھ ایک صاحبی دوست کو انفورم کرتے ہیں کہ جی خدا کیلئے ہماری ہیلپ کیجئے اور انہوں نے کہا کہ حالہ اکام سے میری بات ہو گئی ہے لیکن نہ سنو کلیرنگ پنجاب کی آتی ہے نہ کوئی سیکیورٹی ادارے آتے ہیں نہ ہائیوے پولیس آتی ہے نہ وہاں کی ڈسٹرک پولیس آتی ہے نہ وہاں کے جو بھی ڈپارٹمنٹ سے حکومتی سطح پر کوئی بھی عملہ نہیں آتا اگر ہم بروقت ایک ہیلیکاپٹر بیج دیتے تو یہ پچیس سے تیس لوگ خدا کی قسم یہ بچ جاتے ہیں لیکن اگر یہی فیملیاں عمران خان صاحب کی ہوتی عثمان بوزدار صاحب کی ہوتی یا شیخ رشید صاحب کی ہوتی تو ان کے لئے دو منٹ کے اندر ہیلیکاپٹر کیا پندرہ سے بیس ہیلیکاپٹر آ جاتے کیا ہم انسان نہیں ہیں یہ بچے کس کے تھے یہ ماتم یہ جو قیامت خیز جو معاملات گزرے اس کا رسپونسبل سٹیٹ نہیں ہے تو اور کون ہے میں صرف اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں ٹریننگ نہیں دی گئی ہے یہ عملے کیا کرنے ہیں اسی طرح کے واقعات کا ہم شکار ہوتے رہیں گے اور خاموشی سائلنس پیکٹیٹر کی سرہ ہم چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے خدا رہا خدا رہا پرائم منسٹر آف پاکستان خدا کیلئے مدینہ کی ریاستوں کی مثالیں ہم نے دے دے کر دے دے کر پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن کہاں پر ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی شیخ رشید صاحب کہاں تھے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ ایک گھڑے کے اندر تو یہ کیجوالٹی نہیں ہوئی ہے پورے اس پہ ٹائم لگا ہے چھوٹے 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 ننے معصوم بچے پوری فیملیاں آج ہم زمین کے اندر ہم نے دفنا دی ہیں اور بعد میں ہم جا کر ریس کیوں اور تمام چیزیں میڈیا پہ دکھاتے ہیں خدا کی قسم خدا کی قسم ہم پر پتروں کی بارش شروع ہو جائے گی اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک ٹائم دیا ہے کہ ہماری رسپونسیبیلٹی کیا ہے ہم نے صرف ٹی وی پہ آ کر میڈیا پہ آ کر صرف بیان دینا ہے خدا کی قسم اس قسم کی صورتحال اگر ہوگی تو اردکویک اور پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں آفات ہم پر آئیں گی میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کی قسم ریایہ کا کام بھی یہ ہے کہ حکمرانوں کا قریبان یوں پکڑے اپنے رائٹس کے لیے یہ بچے پاکستانی تھے مسلمان تھے ہمارے بچے تھے یہ فیملی ہماری تھی لیکن ہم صرف بیان بازییں دے کر اس میٹر کو بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے لیکن اگر ریایہ پوچھے گی حکمرانوں سے تو انشاءاللہ تعالی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے ریایہ میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا جسم مبارک لمبہ ہے اور جو مال غنیمت ملا تھا تو اس میں آپ کی شرٹ کمیز پورتہ کیسے بنا اس میں تو نہیں بن سکتا تھا اکاؤنٹیبلیٹی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹی کو بلاتے ہیں اور ریایہ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ اعتصاب کا عمل ہے کہ بیٹا بتاؤ کہ آپ نے میرا حصہ بھی اپنے حصہ کے ساتھ ملا کر میرا کرتہ بنا یہ اکاؤنٹیبلیٹی تھی عمران خان صاحب عثمان بوزدار صاحب شیخ رشید صاحب اور دنیا پر کے ہمارے جو سیاستدانیں اللہ کی قسم اس میں سیاست نہ کریں کل یہ ہماری باری ہوگی ایڈے والکم جیجمنٹ ڈے اس کمیں ان اللہ علا کل شہین قدیر اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات